میں جو نئے لوگ ہیں سپیشلی آئے ہوئے ہیں یا آگے آنے والے ہیں یا فیوچر یہ معاملات ایسی چلتا ہے یہ نیکل ایموزین کے کام میں کسی بھی کام میں آپ دبائی میں یو ای میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی ملک میں بھی جاتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کی یہ مدد کرے گی مطلب زیادہ کام اور سختیاں اور تنگ کرنا تاکہ یہاں تھا کہ تنخواہ بھی نہیں صحیح دے رہا اور پیسوں کیونکہ بینکو والے تو اسے پکڑیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہی گلت ہے اگر سٹارٹ پہ بات کی جائے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے چکروں میں پڑے ہی نہیں بینکو والے میں عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر چیتو جناب یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی یہ جو پرانے لوگ ہیں یہاں بر رہ رہے ان کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بس ایک بندہ ملا اگلے دن میرے پارٹنر کو ہے بھی وہ انڈین پاکستان ہی نہیں لیکن بس اس کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ڈراما پہلے بھی ہم کافی مطلب آپ لوگوں کو محتاط کر چکے باقی یہ چیز بھی میں نے سمجھا بہتر کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اکثریت میں لوگ اس بارے میں جو نئے لوگ ہیں سپیشلی آئے ہوئے ہیں یا آگے آنے والے ہیں یا فیوچر یہ معاملات ایسی چلتا ہے یہ نہیں کہ لیموزین کے کام میں کسی بھی کام میں آپ دوبائی میں یو اے ای میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی ملک میں بھی جاتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کی یہ مدد کرے گی چینل پر نئے ہیں تو کہنے لیے سبسرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں دا کہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اسی وقت آپ تک پہنچ سکے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ جلدی سے کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے کوشش کروں گا چھوٹی سی ویڈیو میں کریں معاملات کیا ہو رہے ہیں کہ آپ جو جب کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں نا ہر کنٹری کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے نا یہاں پر یہ ہے کہ ابھی تو انہوں نے الحمدللہ ایسے ہو گیا معاملات پاسپورٹ وغیرہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپنی کو پاسپورٹ دیں اپنے پاس بھی رکھ سکتے ہیں یہ قانون ہے یہاں کا باقی آ جائیں آگے معاملہ جو یہ ہو رہا ہے سارا اس کو فراد کہہ لیں دھوکہ کہہ لیں یا مطلب دونمبری جو بھی کہہ لیں لیکن یہ ہوتی بندے کی مرضی سے ہے ہماری خود کی مرضی سے یہ ہوگی اگر ہم نہیں چاہیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا فراد کیونکہ ہمارے سگ نیچر اس میں لازم جائیے ہمارا ذاتی طور پر وہاں ہونا مجود لازم ہے پیسے بھی ہم خود پکڑیں گے یہ کیا سیند چلا ہے بائی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی آسانی پیدا فرمائے باقی یہ نئے آنے والے بندے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اکثریت تو جو اکثر لوگ جو یہاں ویزڈ پہ آتے ہیں آ کے ویزڈ پہ یا کسی نہ کسی کمپنی کے ساتھ یا ازاد ویزے کے ساتھ اکثر لوگ کہتے ہیں یار فری ویزا مل رہا ہے تو وندے مطلب ان کو اپنے سسٹم میں لانے کے لیے ویزا فری دیتے ہیں جس کو ازاد ویزا یا فری لانس ویزا کہتے ہیں اپنی کسی کمپنی کا چاہے وہ ٹرانسپورٹ کیا کوئی بھی ہو سکتی ہے کمپنی اس کا ویزا دے دیتے ہیں یار تم جب تک رہنا چاہو رہ سکتے ہو مشکل نہیں آؤ یہ معاملات آگے کسی اور کنٹری میں جانا ہے تو وہ مطلب اس کا ویزا لگوا دیتے ہیں کہ جب تک آپ نے نہیں جانا آپ رہے ہیں یہاں ہم ویزے پہ خرچہ کرتے ہیں معاملات یہ وہ کھانے پینے کا بڑے لالی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اصل میں کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ یہ ویزو کا جو ایشو مین بنا ہوا ہے اس کا ایک مین ویزن بھی یہ ٹھیک ہے تو کرتے کیا ہیں اس کے ساتھ بھی یہی سین ہوا کہ وہ بندہ یہاں پر کسی اور کمپنی میں کام کرتا تھا تو اس بندے سے رابطہ ہوا اس نے کہا یار میں تمہیں میری کمپنی میں آ جاؤ تم ٹھیک ہے چلے معاملات جو بھی کیے ویزا دیا سارے معاملات سیلری اچھی کی اپرچونٹی دی اس کو تو جو اینا اس کی رسپیکٹ کی عزت کی خوش آمد کی یہ ساری چیزیں کر کے نا وہ ایڈ دی اینڈ کے یہ بندہ جو ہے اس پہ اعتبار کر گیا ٹھیک ہے اس نے اپنا وہ ویزا کینسل کیا اس کے پاس آ گیا سیلری بھی اچھی مل رہی ہے کو چار پانچ مینے چھ مینے جو ہے نا اس نے اسی طرح اس کی رسپیکٹ کی جتنی زیادہ وہ کر سکتا تھا مالک ہو کے امپلائے کی ٹھیک ہے کوئی شامد کرتا رہا تو ساتھ بٹھانا کھانے کھلانے گمانا پھرانا کام اتنا نہیں کروانا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کاموڈیشن اچھی دی ٹھیک ہے اور سیلری بھی ٹائم پہ دیتا رہا ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب کو پانچ چار چھ مینے گزر گئے پھر اس نے کیا گیم چلائی کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو میں معاملات سارے کر لیتا ہوں بینک میں تم نے صرف سائن کرنے ہیں اور مجھے اتنے درم پیسے کافی کافی اماؤنٹ ہے وہ ابھی میں ابھی کیا بتاؤں اس میں ویڈیو میں لیکن ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا اتنے ہزار درم جو ہے نا مطلب کافی ہیں ٹھیک ہے تو تقریباً آپ یہ اندازہ لالنگ سکسٹی تو سیونٹی تھازن درم جو ہے نا اس نے نکلوا دیئے اس کو ٹھیک ہے میں بتا بھی دیتا ہوں کوئی اتنا ایشو نہیں تو اس کے نام پہ اس نے کرزا لیا بینک میں ساتھ اس کو لے کے گیا سگنیچر اس نے اپنے آج سے کیے اور ڈاکومنٹ بہلی اس نے تریار کروائے ہوئے تھے اور وہ لے کے یہ بندہ کہتا ہے پیسے بھی میں نے اپنے آج سے لے کے اس کو پکڑائے ہیں ٹھیک ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا رول انڈلا ایسا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے ہمارے روم میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ یہاں سے چلا گیا تھا اس وقت جب وہ یہ معاملہ سارا بنا تو اس نے کو یہاں مطلب کیا تھا فراد کو پیسے لے کے بھاگا کسی کے تو اس کا سگا بھائی ابھی بھی یہاں جوب کر رہا ہے اس کو پکڑا ضرور تھا پولیس نے تفتیش کی تھی ٹھیک ہے تفتیش کر کے وہ موبائل وغیرہ سارا ڈیٹا چیک کیا لیکن اس کا اس کا اپنے بھائی سے کوئی رابطہ نہیں تھا نہ ہی وہ فراد کرنے سے مطلب جیسے ہی اس نے کیا وہ فراد ہو گیا اس کے بعد بھی اس کا رابطہ نہیں اس کے فراد ہونے میں بھی اس نے مدد نہیں کی پہلے چلیں بھائی یا کارل ہو سکتی ہے لیکن وہ کارلیں بھی اس نے چیک کی اس کے فراد کے بارے میں کوئی بات ان کے سامنے نہیں آئی کوئی ایسا ثبوت انہیں نہیں ملا انہوں نے دوبارہ چھوڑ دیا وہ ابھی تک جوب کر رہا ہے اس معاملے کو میں خیال سے وہ دو تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بھی وہ یہاں پر اس کا بھائی جو ہے نا وہ جوب کر رہا ہے تو یہاں پر رول ایسا ہے کہ جو بندہ کرے گا اسی کو رول تو پوری دنیا میں ہی ایسا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں جو ہے نا وہ اپنے ہی ان کے حصول ہیں وہ فیملیز کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں یا پکڑ کے یا جو بھی وہ اگر ایک بھائی نے کیا ہے کوئی معاملہ فراد دونمبریہ کو جرم کیا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو یا بیان بھائیوں کو کسی نہ کسی کو اٹھا لیتے ہیں کہ یار اس کو بولو آ جائے تو تم چلے جاؤ یا اس پر پرچہ ڈال دیتے ہیں یہ سارے معاملات ہمارے ملکوں میں چلتے ہیں لیکن سہول جو ہیں وہ یہی ہیں تو یہاں پر ایسا سینی ہوتا جو بندہ ملوث ہوگا چاہے وہ سگا بھائی ہے یا دوست ہے یا کوئی بھی ہے اس کو پکڑیں گے اگر نہیں ہے ملوث تو سگے بھائی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ جوب کر رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو جو وہ مطلب لیا اس نے سارے معاملات کیے کرزہ تو وہ اس نے خود لیا ابھی کرزہ بھی واپس اس نے دینا ہے وہ بولتا ہے جب سے پیسے لے لیے تب سے جو ہے نا میں امپلائے بھی نہیں رہا اس کا مطلب اتنا زیادہ وہ اس کا بہیوئیئر چینج ہو چکا ہوا ہے کام کی مطلب زیادہ کام اور سختیاں اور تنگ کرنا حتیٰ کہ یہاں تھا کہ تنخواہ بھی نہیں صحیح دے رہا اگر پیسوں کی بات کرتا ہوں تو کیونکہ بینک والے تو اسے پکڑیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہی گلت اگر سٹارٹ پہ بات کی جائے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے چکروں میں پڑے ہی نہیں بینکوں والے میں یہ مطلب آپ ہر بندے کو پتا ہے کہ سعود ہے حرام ہے ٹھیک ہے تو باقی اگر یہ یہ جوالا کام جو ہے نا اس سے تو ہنڈر پرسنٹ بریز کرنا ہے اور کنٹریز میں بھی جو ہے نا بلکہ سپیشلی یہاں پر یو اے ہی میں ٹھیک ہے تقریبا جو یورپ کنٹریز باہر کے ہیں ان کے بھی یہی معاملہ چلتے ہیں وہاں بھی باقی بہترین چیز ہے اپنے ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھیں کسی کو ڈاکومنٹ نہیں دیں یہاں پر تو باقی ملکوں کا تو مجھے نہیں بتا لیکن یہاں پر تقریباً ہوگا ان کنٹریز میں یہی حساب ہوگا کہ جب تک بندہ کرزہ لینے والا خود مجود نہ ہو کرزہ نہیں ملتا اس لئے آپ کو مجود ہونا وہاں لازم ہے تو آپ صرف آئی ڈی پر کوئی نہیں لے سکتا کرزہ ڈاکومنٹ تو تیار کروا سکتا ہے لیکن جب تک آپ کے سائن نہیں ہوں گے خود نہیں سائن کریں گے آپ کو بینک پیٹس کرزہ نہیں آپ پہ نام پہ نکالے گا تو یہ چیز کا احتیاط کرنا ہے دو چیزوں کا ایک طریقہ یہ ہے آپ خود کی سائن کریں گے اور اپنے ہاتھ کٹیں گے ٹھیک ہے سود اللہ سے بھی جنگ ہے اور اس کے بعد دنیاوی معاملات ایٹومیٹیکلی آپ کے لئے مشکلات کا سباب بنیں گے دوسرا ایک طریقہ کار یہ بھی اکثر موبائل کے فرائیڈ بھی چل رہے ہیں بہت ہوا اپنے موبائل پہ آیا ہوا کوئی بھی پاسورڈ او ٹی پی کوئی بھی ایسا میسج وہ چاہے کسی بھی طرف سے آئے وہ کسی کو نہ بتائیں ٹھیک ہے یہ دو کام اگر آپ کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نائنٹی فائی پرسنٹ فراڈ اور دو نمری سے بچ جائیں گے یہ دو کام ایک او ٹی پی کسی کو نہیں بتانا اور دوسرا یہ جو کرزے والا سین ہے جتنا مرضی کہے کوئی اس سے کہیں نہیں کر سکتے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا ابھی ریسنٹلی کچھ مینے پہلے ہوا ہے میرا ایک دوست آیا ہوا تھا پاکستان سے تو وہ اس کے ساتھ یہ سین ہو رہا تھا اس نے رابطہ کیا مجھ سے اس کو میں نے کہا یہ کام نہیں کرنا تم نے اس نے بھی کہا میں نے منع کر دیا اس بندے نے اس کا ویزا نہیں لگوایا واپس بھی دیا کیوں اس کا ٹارکٹ ہی یہی تھا کہ یہ بندہ اس کے نام پہ پیسے لوں گا اور پھر اس کو یہاں سے نکلواؤں گا اس کو کہوں گا اب تم چلے جاؤ ٹھیک ہے گھوم پھر لیا ہے یا شکر لیا اب جاؤ تو لیکن وہ محتاط ہو گیا کچھ مجھ سے بھی اس کی گپ شاپ ہوئی تو اس نے وہ یہ کام نہیں کیا اس نے اس کا ویزا نہیں لگوایا اس کو واپس بھی دیا تو مقصد یہ ایسے لوگ آپ کو جگہ جگہ ملیں گے جو مجھے دونبریاں کر رہے ہیں اور ایسے بندوں کو بلا کے اس کے اوپر تھوڑا پیسہ سپینڈ کرتے ہیں ویزا لگواتے ہیں کھانا پلایا اچھا جو کچھ ان کے بھائی صاحب کے ساتھ ہوا ہے تو یہ اس معاملے پہ تو بندہ کیس بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پیسے تو خود دیئے ہیں نہ کوئی اس کے کوئی لکھ کے چیز لی ہوئی ہے اس سے نہ کوئی معاملات ایسے کی ہیں وہ ایک کمپنی کا مالک ہے تو اس سے کہیں آپ خود کر سا لے لیں میرے نام پہ کیوں لینا ہے آپ نے آپ خود بھی تو لے سکتے ہیں اگر ضرورت ہے تو آپ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے جتنا جتنی احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں کسی بھی کنٹری میں ہے یہ جو مطلب آج کال ایک سمجھ لے کہ ایک ڈیجیٹل فراد فراد کہہ لے وہ ہم خاص کر پاکستان میں تو یا ہم جیسے اور بھی جو ملک ہیں یہ بھی ترقی کے اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ جو مطلب 100% ہم ڈیجیٹل ہو گئے ہوں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مطلب ڈیجیٹل فراد آگے ٹھیک ہے اور اس میں زیادہ تر شامل انڈیاں پاکستانی ہیں اور یہ مطلب ہمارے جو گردونواہ کے کنٹریز ہیں بنگلہ دیش سری لنکا یہ ہی ہیں زیادہ شامل اکثریت ان کی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے لیے سچ میں شرم کی بات ہے یہ جو کتہ ہے نا یہاں کئی لوگ زیادہ جو ہیں یہ معاملہ کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں ان ملکوں سے یہاں پر بڑے بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں بڑے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں رولز کو فالو کر رہے ہیں جن کی وجہ بڑے بڑے اچھے کام بھی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان ملکوں کے نام بھی روشن کر رہے ہیں وہ لیکن بدقسمتی سے کچھ برے لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں تو ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ملکوں کی بدنابی بھی ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا یہ مطلب بس کچھ چیز میرے سامنے آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو بنا کے سپیشلی خاص کر یہ پرانے بندے تو جانتے ہیں ان ساری چیز کو کیونکہ وہ کافی سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں انہوں نے دیکھی ہیں یہ ساری معاملات کے ہوتے ہیں نئے بندے جو ابھی آئے ہیں ریسنٹلی یا آ رہے ہیں آگے موبائل کی ایپوں سے پیسے چلے جاتے ہیں اوبر کریم سے فراد ہو کے پیسے چلے جاتے ہیں کاؤنٹوں سے یہ بڑی ڈرامی بازی ہوتی ہے لیکن اس وقت تک نہیں ہوگا تک آپ او ٹی پی نہیں بتائیں گے کسی کو آپ کے جو موبائل پہ آتا ہے اکثر جو پیچھے بیسا کسٹمر ہوتا ہے نا اس وقت بھی آپ نے موبائل کا خیار رکھا کریں کہ اگر کوئی موبائل پہ ریسنٹلی آٹی بھی آتا ہے تو وہ پیچھے بندہ دہاں دیکھ رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے موبائل پہ پیچھے ہی کر رہا ہو بیٹھ کے یا لیپ ٹوپ پہ تو وہ آپ کو سینٹ کرے اور وہ پیچھے سے دیکھ کے آٹی بھی لگا لے ان چیزوں کی احتیاط کیا کریں ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ان کی احتیاط کریں گے یہ دو کام آپ کریں گے کہ خود سے سکنیچر نہیں کرنے کسی بھی ایسی چیز پر یا ایسے پیپر پر یا کرزہ لینے والے معاملات پر کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایکسپٹنس آپ کی آ جائے کہ جی میں یہ ایکسپٹ کرتا ہوں اور دوسرا جس کا آپ کو صحیح سے پتا نہ ہو کہ یہ کیا ہے اور دوسرا یہ والا جو ہے نا اوٹی بھی والا ان دو چیزوں کی آپ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا کسی قسم کا کوئی سین ایسا نہیں بنے گا ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی یہ جو اوبر کریم کے فرار کی بات کر رہا ہوں تقریبا زیادہ تر لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے باقی ہے اس میں بھی کیش کی بوکنگ میں وہ چھوٹی سی بات یہاں کر دیتا ہوں کیش کی بوکنگ میں کبھی بھی میٹر نہیں چلائیں کسٹمر جتنا مرضی آپ کو کہے کہ میں آ رہا ہوں میٹر چلا دو میں سمان لے کے آ رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں کسی بھی ٹوائس کی بوکنگ ہو کیش کی بوکنگ کا کسٹمر گاڑی میں بیٹھنے تک میٹر نہیں چلانا اگر آپ میٹر نہیں چلائیں گے آپ فسیں گے نہیں بس اتنا سا پوائنٹ آپ کے لئے کافی ہے میٹر چلا لیں گے کیش کی بوکنگ کا آپ لمبے فرائڈ میں فس سکتے ہیں وہ آپ کا پانچ پانچ سو زار زار پندرہ پندرہ سو تک بھی اس طریقے سے وہ لے جاتے ہیں آگے ان کا سینو وہ کافی لمبا ہے باقی مختصر یہ کہ کیش کی بوکنگ کا کسٹمر کہے بھی تو اس سے کہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایشو نہیں آپ آ جائیں گاڑی میں بیٹھیں مجھے لو نہیں ہے میٹر چلانا آپ کے بغیر ٹھیک ہے نا بس آپ آئیں مجھے کوئی انٹینشن نہیں میں آپ کا انتظار کرتا ہوں داس منٹ بھی لینے ہاں لے لیں لیکن آپ آئیں تو پھر چلا لیتے ہیں میٹر کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بس یہ کچھ احتیاطی چیزیں ہیں نئے بندوں کے لیے اس پر جو ہے نا یہ اپنے ذہن میں رکھیں چیزیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے رزقِ حلال کمانے کھانے اور اپنی فیملیز کو کھلانے کی تفیق اطاف فرمائے اگلی ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکے بان